میں اس ٹیم ہوتل کے ٹاور بی کے اندر موجود ہوں پاس ریال کی دو دب ہوتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں فواد احمد اور آج میں ٹریول کر رہا ہوں جدہ سے مکہ آج کی ویڈیو میں ایک انٹرسنگ چیز یہ ہونے والی ہے کہ میں نے بہت سارے دوستوں کو جو لوگ ریات سے دمام سے مختلف جگہوں سے ٹریول کرتے ہیں پاکستان سے بھی وہ ہمیشہ یہ ایک چیز یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں پہ رکیں کہاں پہ رکنا فیزبل ہے پرائیس کے لحاظ سے کون سے ہوتل بہتر ہوتے ہیں میرا اس معاملے میں جو ایکسپیڈینس ہے وہ میں آج آپ رہوں کے ساتھ شیئر کروں وہ ہوتل اتنا زوردست ہے کہ اس کے روم کے سائز وہاں پہ صفائی کا انتظام اس ہوتل کی فسیلیٹیز اس ریلی برنڈفول اور اس کے علاوہ وہ ہوتل جو ہے فسیلیٹی دیتے ہیں ایک انتہا درجہ کی لکشری بس ہوتل سے مسجد حرم تک جو ہے پیکنڈ روپس ایبری ہاف این اور چلے آئیں مکہ چلتے ہیں اور اس ہوتل کو وزٹ کرتے ہیں اگر آپ کو احساس کرتے ہیں اگر آپ کو احساس کرتے ہیں چلیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ رب پاندر ہوگی یہ جو سامنے آرچز نظر آلی ہیں ملکل روٹ کی سید میں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جدہ سے آتے ہوئے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے تقریباً یہاں سے مکہ دس سے بارہ میل کے قریب دور ہے مکہ میں جب تھرڈ رنگ روڈ سے اجاز ٹویٹ کی طرف جاتے ہیں سو ہمارے رائٹ سائیڈ پہ یہ قدعی پارکنگ آئے گی بگس پارکنگ ہے اراؤنڈ ہرم اس کے بلکل سامنے ہی جو فرس بیلڈنگ ٹال بیلڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ والی یہ ہے لمر اجاد ہوتل یہی بیجی سٹیک کریں گے اور آپ کو میں ہوتل یہ اندر سے دکھاتا ہوں اور ادھر کیا کیا فسیلٹیز بھی ایرپیلیبل ہیں وہ بھی چلیں اس کو چیک اٹھ کرتے ہیں جی تو اس ٹائم میں پہنچ گیا ہوں لمر ہوتل پہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا تو یہاں بھائی میرے جو ہیں وہ رکے میں تھے السلام علیکم اب آئیں آپ کو میں لمر ہوتل دکھاتا ہوں اندر سے ہی یہ کیسا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ اس کی انفرنسی اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو ان کا ماشاءاللہ سٹنگ ایریا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے وہ لوگ جو عمرہ کر کے ماشاءاللہ واپس آتے ہیں تو یہاں پہ نیچے ہی سٹنگ ایریا اتنا اچھا بنایا گیا ہے کہ لوگ یہاں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اس کے بعد اوپر پھر اپنے روم وغیرہ لے سکتے ہیں اس کا یہ ریسپشن ایریا ہے تو آج مجھے ڈبل بیٹھ کی پرائس 180 ریال پڑی ہے لیکن عام طور پہ ویکنڈ کے علاوہ اس کی پرائسز 150-160 ریال تک ہوتی ہیں یہ کاؤنٹر بھائجن آتے ہیں دوپیر کو اور یہ دیتے ہیں یہاں پہ سیمز وغیرہ تقریباً 40 ریال کی سیم ہیں ہوتل کے اندر ایک گف شاپ وغیرہ بھی بنائی گئی ہے یہاں پہ کافی جانماز وغیرہ ٹوپیاں اور اس کے علاوہ تسبیح انگوٹیاں وغیرہ اور کافی اور بھی چیزیں موجود ہیں جو گف شاپس کے اندر عام طور پہ سعودی ارابیا میں ہوتی ہیں سیم تقریباً یہاں پہ 40 ریال کی آتی ہے اس کے اندر 40-50 منٹس جو ہیں آپ ہوم کنٹری کے کالنگ ٹائم بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا پیکج بھی ہوتا ہے پناہ 20 دن کے لیے سو اس ہوتیل کے اندر آپ کو سیم کی فسیلٹی بھی موجود ہے یہاں پہ ریسٹرنٹ بھی ہے ریسٹرنٹ انشاءاللہ میں وزیٹ کروں گا تو آپ کو اوپر لے کے جاؤں گا ریسٹرنٹ پہ اور ابھی جو ہے چلتے ہیں عمرہ روم میں نے لے لیا ہے اور عمرہ ادا کرتے ہیں عمرہ سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو میں انشاءاللہ روم بھی وزیٹ کروں گا اس ہوتیل کے اندر دو ٹاورز ہیں ٹاور اے اور بی اور آئی وڈ سجیسٹ کہ ٹاور بی کو پریفر کریں کیونکہ ٹاور بی کے اندر جو فنشیز ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ان کے رومز زیادہ بڑے ہیں اور زیادہ وہ لیکجیریز قسم کا ہے پرائیسز نیلی دونوں کی سیم ہوتی ہیں سو دے رینڈم لی بوک کچھ کو اے میں رکھتے ہیں کچھ کو بی میں رکھتے ہیں آئی یکن ریکویس دیم کہ یہاں ٹاور بی میں رہنا ہے ٹاور بی از گوڈ جی اس ہوتیل کے بلکل ساتھ ہی میں یہ قدائی کا 25 نمبر جو ہے بس ٹینڈ بھی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ گورنمنٹ کی فری بسز جو ہیں وہ اس پہ بھی ٹرائیول کر سکتے ہیں سو رائٹ ایف یو کن سی یہ لمار ہوتیل ہے تو ان کے پاس دو آپشن ہے ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہوتیل کی بس یوز کریں وہ عام طور پر بیس منٹ پچیس منٹ میں آتی اور جاتی ہے اور دوسری آپشن یہ ہے کہ بلکل ایدھر سے جو ہے آپ گورنمنٹ کی بس جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور دونوں اتارتی تقریباً سیم ہی جگہوں پہ ہے موسیقی موسیقی یہ ایریا جو رائٹ سائٹ پہ ہے یہ سارا اب ماشاءاللہ بس ٹینڈ کا کام کرتا ہے اور یہاں پہ ہوتیل کی بسیز ہوں یا گورنمنٹ کی جو اپنی جو مکہوں کی بسیز ہیں لوکل وہ سب بسیز یہیں پر ہی رکتی ہیں یہ بلکل پلاک ٹاور کے ساتھ جو ہے اجیاز سٹریٹ کے اوپر بس ٹینڈ بنا ہوا ہے سو دیکھ لوگ آرام سے آئیں یار پہ اتریں اور عمرہ اور زیارت وغیرہ کر سکیں موسیقی 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 یہ جی یہاں پہ اود کی بوتلے لگیمی ہیں کم ہاتھا؟ اتنین ہپا خمسا اتنین ہپا خمسا واہ جی واہ پاس کی دو دو بوتلے ہیں اب خشبو بھی بیار ویسی ہوگی لیکن بارال جتنے کا ہے وہ تو آپ کو بتا رہا ہوں میں سو کافی سٹال بغیرہ لگے ہوئے ہیں اب مسجد کے باہر اجیاز سٹریٹ کی طرف اور چل رہا ہے ان کا بھی رسک چل رہا ہے یہ جی اود یہاں پہ دے رہے ہیں اور کم ہاتھا؟ جی اشرا ریال کی جناب پوری پوری بوتلے ہیں یہاں پہ یہ جی سکاف دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی ڈیزائن ہے ان کے باہر بچوں کے لئے کم ہاتھا؟ خمسا ریال اچھا یہ پانچ پانچ ریال کی ہیں ٹوپیاں شوپیاں بھی پڑی بھی ہیں یہاں پہ اور جانواز جو ہیں یہ تو یار ابھی میں نے لیا ہے یہ اشرا ریال کیجی یہ جانواز اور ماشاءاللہ ڈیزائن ان کے کافی اچھے اچھے ڈیزائن ہے یہ بچوں کی توپ پہ گیرا ہے لگیوئی ہیں مختلف سائزز کی ہیں کم ہاتھا؟ بندر آ رہی ہے بندر آ رہی ہے بندر آ رہی ہے تو میں اس ٹائم موجود ہوں بس ٹینڈ کے اوپر اور فرائیڈے کو خاص طور پہ جمعے کی پریئر کے بعد یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ بسز جو ہیں ٹرافک بلوک ہونے کی وجہ سے ٹائم پہ نہیں آ پاتی بندر آ رہی ہے اور اب دیکھ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ بس کب آتی ہے بندر آ رہی ہے یعنی نماز ختم ہوئے تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اور ہمیں یہاں انتظار کرتے ہیں تقریباً دس پرنہ میں گرمی ہے اور جمعہ کی نماز میں یہ ایشو آتا ہے بندر آ رہی ہے آپ میرے بیکگرونڈ میں دیکھ سکتے ہوں کہ ماشاءاللہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اچھا سیمیلر پرابلم جو ہے ٹیکسی بغیرہ کے لیے بھی ہے اجیاز سٹریٹ کے اوپر کہ ٹیکسیز جو ہیں وہ آ نہیں پاتی ہیں یہ بہت سلو آتی ہیں ٹرافک بلوک کی وجہ سے اور لوگوں کی جو ہے مومنٹس کی وجہ سے جو لوگ ٹیکسی بے بھی جانا چاہتے ہیں even they have to wait for long یہ ایک پرابلم ضرور ہے لیکن یہ پرابلم آتی ہے only friday prayers پہ ٹھیک ہے ڈیوالی میکنی ڈرلی میکنی درمی جی تو یہ ہیں یہاں کے رومز ایسا یہ دول بیڈ روم بہت ہی اچھا ماشاء اللہ کنگ سائز بیڈ ہے سامنے ایک سوفا ہے سیٹنگ ایریا ہے درسیگ ہے there is a TV اور روم بھی جو ہے کپیٹی ہے which is very neat and clean جی تو میں اس ٹیم ہوتل کے ٹاور بی کے اندر موجود ہوں اور ٹاور بی کے اندر ان کی کافی شاپ وغیرہ ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسٹریٹس آرٹ فلور پہ اور اس کے بعد جو پریر ہالز وغیرہ اس کے علاوہ بزنس سینٹر 3 پارکنز ہے سو واقعی یہ ہوتل جو ہے کافی بڑا ہے اور 15 فلورز ہیں اس کے وہ بھی تہاشا رومز بھی ہیں سو چلیں آجیں آپ کو پپی میں نے پلائیں اب میں واپس اینٹر ہو رہا ہوں ان کی جو بلڈنگ اے ہے واپ یہ ہیں وہ بسز جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہاں پہ کہ کافی اچھی بسز ہیں اس ہوتل کی جو کہ ہوتل سے حرم تک پک اینڈ ڈروپ جو ہے ہر 15-20 منٹس میں دیتی ہیں بس کی آگے جو ہے اس کا ہوتل کے نام وغیرہ بھی لکھا ہے سو اسی طرح اس کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ ڈیٹ نمبر سکسٹین فار ایکسامپل اس کا بک ہے اس گیٹ نمبر سکسٹین پہ بس رکتی ہے اور وہیں سے دوبارہ لیتی ہے سو آفٹر ایفری 15-20 منٹس جو ہے بس آتی اور جاتی رہتی ہے بھئی مکہ کے اندر جو ہے بہترین مندی کھانیوں اونٹ کی تو وہ جگہ ہے جی ہاشی باشا میں اپنے نیکس وی لاغ میں کور کروں گا ہاشی باشا سے اپنے فوڈ وی لاغ سٹے ٹیونڈ ویڈ می چینل ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوست ارباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں